بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب ویورز welcome back میں میری ویوٹیوب چینل لاسل پیک پرو تو دوستو آج کی وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گے کہ یو سی ویلٹ کا جو بیک ہے وہ واپس ری سٹور ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا پیشلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح سے ری سٹور کرتے ہیں تو وہاں پر میں نے ایک میسٹیک یہ کر دی تھی کہ میں نے بار بار اپنی جو ایپ لاؤکھین پر 1,2,3,4 میں پاسفورڈ انٹر کر دیتا ہوں تو اس کی وجہ سے وہ اپلیکیشنز میں واپس ڈیٹا آ جاتا ہے یعنی اوڈ پاسفورڈ جب بھی آپ انٹر کرتے ہیں اگر آپ کی اپلیکیشن ڈیلیٹ ہو جاتی ہے واپس آپ اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کرتے ہیں واپس اوڈ پاسفورڈ انٹر کرتے ہیں تو آپ کا جتنا بھی دیٹا ہوتا ہے وہ آٹوماتیکلی ریسٹور ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اپنا نیو کٹ فرمیشن ڈال کر بھی اپنا بیک اپ ریسٹور کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اگر نہیں ہو کا تو یہ بھی دیکھیں گے کہ نہیں ہو رہا کس وجہ سے نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اگر ہو رہا ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو کو آپ نے بالکل آس تک دیکھنا ہے یہاں پر سب سے پہلے ہم اپنے ویوسی ویلوڈ کو اپن کریں گے یہاں پر ٹھیک ہے اپنا میں نے وان ٹو تری فور یہ والا فاسپورڈ میں نے پہلے سے سٹ کر کے رکھا اب یہاں پر ہم نے ایک پچھر ایڈ کر کے رکھے ہوئی ہے یہ اگر نیٹ آپ کامنا ہے تو یہ ایڈز آپ کو دکھائی دیں گے ٹھیک ہے اب یہ اپنے کلاؤڈ بیک اپ پہ جائیں گے یہاں پر اپنا جی میل ایک سلٹ کر لیں گے جس پہ ہم بیک اپ کرنا چاہتے ہیں اور بیک اپ والے اپشن پہ جس کلک کر دیں گے یہاں پر یہ کہہ رہے اس اپ اس بلوک ٹھیک ہے یعنی کہ آپ اپنا بیک اپ نہیں کر سکتے اس اپ نے بلوک کر کے رکھوا گوگل بلوک اس ایکسس یعنی کہ گوگل نے ایکسس یہ بلوک کر کے رکھی ہوئی ہے اس اپ کے لئے ٹھیک ہے پھر بھی ہم یہاں بیک اپ پہ کلک کریں گے اور فوٹوز کو کلک کر کے یہاں پر بیک اپ پر کلک کر دیتے ہیں واپس یہ میل کا پوچھے کا ہم نے ایک میل سلٹ کر کے رکھ دینا ہے اور واپس یہ اپوچن دیکھنے کو مل گا ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم یہ کر دیتے ہیں کہ بیک چلے جاتے ہیں اور یہاں پر یو dlategoT کو یہاں پر انسٹال کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس بار میں نے اپنا پاسوورڈ چینج کرنا ہوتا ہے اب چینج کر کے میں اس کو انسٹال کر کے پہلے میں چینج کرنگا ٹھیک ہے چینج کر کے پھر میں آپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر یہ واپس ہم انسٹال پہ لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا تھوڑا سا وقت ملے گا یہاں پر انسٹال کھونے میں 9 ایم بی کیا اور اس کی ریویوز ڈاؤنلوڈنگ میں پہلے سے بتا چکا ہوں کافی اچھے ہیں اور یہ اس لئے استعمال کو دیا اپلیکشن میں اس میں آپ صرف پرکچرز فوٹوز اور ویڈیوز کو اور فائلز کو آپ ہائٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ یہاں پر اپلیکشن وغیرہ کو لاک نہیں لگا سکتے اس ایپ کی مدد سے تو ہماری ڈاؤنلوڈنگ تقریباً ہونے لگی ہے 70% کے قریب ہو چکی ہے تو پوری ہو جائے تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ آگے نیکس تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے ہماری جو اپلیکشن ہے وہ تقریبی پوری طریقے سے ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے انسٹال کھونے جاری ہی ہے اور انسٹال کھونے کے بعد میں کیا کروں گا یہ دیکھنا ہے آپ نے اب یہاں پر ہم نے جو پاسپورٹ رکھا تھا تو ہم اس کو اوپن کریں گے کلک کریں گے اور جو پاسپورٹ یہاں پر تمام کی تمام پہلی چیزیں اکسس کو اللہ کردیں گے تمام کی تمام چیزوں کو اکسس کے لیے ٹھیک ہے جو پرمیشن سے اس نے آپ نے اللہ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اللہ کرنے کے بعد یہاں پر ہم تھوڑا اللہ کر دیتے ہیں اب یہ کہہ رہا ہے پلیس انٹریو پاسپورٹ یہاں سے ہم چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے 9876 یہ ہم انٹر کر رہے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا ورانگ ہے یعنی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا پاسپورٹ وراؤنگ انٹر ہو رہا ہے اب ہم یہاں پر فارگیٹ والی اپشن پر کلی کریں گے یہ کہہ رہا ہے آپ کے ڈرین جاب میں یہاں پر جسٹ ٹائپ کر دیتا ہوں آر میں ٹھیک ہے تو جسٹ سمیٹ کر دیتا ہوں اور کہہ رہا ہے پلیس انٹر یور نیو پاسپورٹ یہاں پر میں اپنا نیو پاسپورٹ لکھ لیتا ہوں نائن ایٹ سیون سکس ٹھیک ہے تو پھر وہی نائن ایٹ سیون سکس والا انٹر کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو اپنی بھی چیزیں ہیں وہ یہاں پر سلامت ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر سلامت نہ ہوں تو آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کو یہاں سے میں فرض کریں کہ میں یہاں سے ڈلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں اور ڈلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے لائن پر آ جانا ہے بیک آوالی پر آ جانا ہے اللہ آکسس پر کلک کر دینا ہے اور اپنا میل کو سلیٹ کر لینا ہے جو میل آپ نے بیک آپ کر کے رکھا ہوگا تو یہاں پر آپ کو ری سٹور کا بھی اپشن دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے جس کلک کرنا ہے فوٹوز والی کو اپشن کے سلیٹ کر کے ری سٹور پر کلک کر دینا ہے لیکن اگر پہلی بات میں یہی کہوں گا کہ شاید اس کا بیک آپ آپ کو ری سٹور نہ ہو ٹھیک ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ گوگل نے ایکسس نہیں دی اس کو ٹھیک ہے شاید اس کی وجہ سے آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ریکاور نہ ہو لیکن اگر ہوتا ہے تو آپ اس کو واپس انسٹال کریں گے اپنا پاسپورٹ فارگیٹ کریں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کا جو کوئسٹن پوچھے گا اگر کوئسٹن آپ کو نہیں ہے تو آپ نے جو میل ڈالا تھا وہ آپ کو وہاں پر پین کوڈ ایک سینڈ کرے گا انشاءاللہ وہ اس پر بھی میں ویڈیو بنا کر آپ کو بتاؤں گے کہ آپ کس طرح سے ریکاور کر کے اپنا ڈیٹے کو سیف کر سکتے ہیں بینہ آپ ڈیلیٹ کی ہوئے کہ چیزوں کو کس طرح سے یو سی بلڈ کو واپس انسٹال کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں اور اپنی چیزیں واپس ریسٹور کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ یہ والے جو کلوڈ بیک اپ ہے اس کو میں نے ازمائی ہے کہ ابھی یہ ورک نہیں کر رہا شاید کسی کے فونڈ میں ورک کرے لیکن میرے فونڈ میں ورک نہیں کر رہا تو اگر آپ کلوڈ بارے پاسپورٹ نہیں کر سکتے اگر وہی پوچھا تھا جو میں نے پہلے ہی اس کو انسٹال کرتے ہوئے دیا تھا اور وہ جس کا میں انصر دیا تھا اگر آپ دول چکے ہیں آپ نے پھر پر گٹ کرنا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کے میل پر کنفرمیشن کوٹ جا سکتا ہے اگر نہیں جائے گا تو ان سپرمی میں ویڈیو بناؤں گا اور دیکھوں گا کہ ہو سکتا ہے نہیں وہ بھی آپ کو قد دکھوں گا تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئے ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل آسٹر ٹیک پرو کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے دیں اجازت اسلام علیکم